غربت اور مفلسی ایسی چیزیں ہیں جن سے سب ہی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اصل امتحان اس غریب سوچ کو شکست دینا ہے جو صدیوں سے ہمارے ذہنوں پر غالب ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں بدلاؤ آتے ہی ہم نے دیکھا کہ بہت سے نئے روزگار وجود میں آئے اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئیں اس بدلاؤ سے سب سے زیادہ فائدہ نوجوانوں کو ہوا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک عام سا نوجوان غربت کو شکست دے کر خوشحالی کی راہ پر گمزن ہوا آج ہم ایک ایسے ہی نوجوان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے اس نے پنجاب کے دے ہی علاقے سے ہونے کے باوجود غربت کی زنجیروں کو توڑا اور خوشحالی کی شہرہ کا مسافر ہوا میرا نام عادل مراد ہے اور میرا تعلق تحصیل تونسہ شریف ڈسٹرک ڈیراغازی خان پنجاب پاکستان سے ہے تحصیل تونسہ بیسکلی ڈیراغازی خان کی تحصیل ہے ڈیراغازی خان ایک ڈسٹرک ہے اور یہ تحصیل نہ تو بہت زیادہ ترقی جافتہ ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پسماندہ ہے اس میں متوسط طبقے کے لوگ زیادہ تر پائے جاتے ہیں اور یہاں پر غربت اور بے روزگاری کا جو رجحان ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے لوگ یہاں کے بہت زیادہ قابل ہوتے ہیں بہت اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بہت زیادہ اچھے اچھے عودوں پر بھی فائز ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر غربت بھی بہت زیادہ ہے جتنے یہاں پر امیر لوگ پائے جاتے ہیں ان سے کئی گناہ زیادہ غریب لوگ بھی یہاں پر پائے جاتے ہیں تو میرا تعلق بھی بیسے کلی تونسا شریف کے انہی غریب لوگوں میں تھا جو اپنی زندگی کی تگو دو میں آگے نکلنے کے لیے بہت ساری محنت کرتے ہیں یونیورسٹری میں عالی تعلیم حاصل کرنا ہر اس نوجوان کا خواب ہوتا ہے جسے ابتدائی سے پڑھنے لکھنے کا شوق ہو لیکن غربت ایسی چیز ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کو اپنی بہت سی خواہشات کو پسے پشت ڈالنا پڑتا ہے ہم لوگ دس بہین بھائی ہیں اور میرے والد صاحب ایک سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری اور بھی فیملی ہے جس کو میں نے سپورٹ کرنا ہے لہٰذا آپ اگر آگے اپنی سٹڈی کو جاری رکھنا چاہتے ہو تو اپنے طور پر اس کو آپ جاری رکھو تو یہ جو بات تھی یہ میرے دل کو بہت زیادہ لگی ہے تو میں یہ چیز ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے بیسیکلی نہیں کہہ رہا میں یہ اس چیز کو تھوڑا سا یہاں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ہر والدین کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور جس طرح ہماری ایک لارڈ فیملی ہے اس میں جو ہمارے میرے دوسرے چھوٹے بین بھائی ہیں انہوں نے بھی تو پڑھنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس میں میری بہتری ہی تھی کہ میرے والدین نے مجھے آگے پڑھانے کے لیے افورڈ نہیں کیا اس کے بعد میں نے اپنے طور پر جابز کی تلاش شروع کر دی اخباروں میں میں نوکریوں کے اشتہارات وغیرہ دیکھتا تھا اور اس کے علاوہ میری جو تعلیم تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں ایف ای سی ہی تھی ابھی جہاں پر پی ایچ ڈی ایم فیل ایم بی اے بی بی اے کر کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں تو مجھے ایف ای سی والے کو کون نوکری دے رہا تھا لیکن بس وہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہوتی ہے مجھے ایک جاب مل گئی اور وہ گورنمنٹ جاب تھی جس کی سیلری راؤنڈ اباؤٹ پچیس ہزار اوپے تھی کہتے ہیں انسان جب کچھ بڑا کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو اس کے خواب اسے سونے نہیں دیتے اور وہ مسلسل اپنی حقیقی منزل کو پانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے یقیناً جب آپ کچھ بڑا کرنے جاتے ہیں تو آپ کو بہت سے دشوار گزار راستوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ حقیقتاً کچھ کر گزرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کوئی بھی شخص آپ کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا تو میں نے نوکری کرنا شروع کر دی یہ جو نوکری تھی بیسیکلی یہ بیسے مجبوری مجھے کرنا پڑ رہی تھی میں اس سے بالکل بھی خوش نہیں تھا بیکاز آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک مزدور بندہ بھی پچیس ہزار پی پہ بڑی مشکل سے گزارہ کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو میں کوئنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں ہمیشہ سے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ سوچتا تھا تو یہ جو تنخواہ تھی مجھے اور میری فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے ناکافی تھی جس کی وجہ سے میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں نے آگے کس طرح نگلنا ہے میں نے آگے کس طرح جانا ہے اور میں نے اپنے جو خاندان ہے اس کے جو لائف سٹائل ہے یا ان کا جو رہن سین ہے اس کو کس طرح میں نے بہتر بنانا ہے زندگی کبھی کبھی انسان کو ایک ایسی سٹیج پہ لاکے کھڑا کرتی ہے جہاں پہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں اب کیا کروں بسیکلی وہ جو کوائنٹ ہوتا ہے وہ کوائنٹ انسان کو یا تو لزر کر دیتا ہے ہمیشہ کے لیے پیچھے کر دیتا ہے اور یا تو ہمیشہ کے لیے آگے کر دیتا ہے اور یہ جو کوائنٹ ہوتا ہے یہ بسیکلی اس کا ایک چھوٹا سا فیصلہ ہوتا ہے یہ چھوٹے سا فیصلے سے میں آپ کو ایک بات دوں جب میں نے اپنی جوب سے ریزائن کیا تھا تو میری فیملی میں مجھے بہت زیادہ وہاں پہ پریشر کا سامنا کرنا پڑا تھا میرے خاندان میں مجھے بہت زیادہ پریشر کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس کے علاوہ جو میرے علاقے کے لوگ تھے ان کے سامنے بھی مجھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ کس طرح میں ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں اس میں میرے والدین نے میرے ابو نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ جوب سے ریزائن کر رہے ہو تو پھر آپ کی مرضی آپ جہاں جاؤ یہاں رہنے کے لیے آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے بہت ٹائم نوکری کی ہے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ نوکری مائنڈڈ ہے تو اس میں جو بزنس ہے وہ نوکری سے بہت زیادہ بندے کو آگے لے کے جاتا ہے لیکن انسان کو بزنس کرنا آتا ہو تو بہرحال وہاں پہ مجھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا فیملی ایشوز تھے اور جس کے وجہ سے مجھے کافی سارا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا بلاخر اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ انسان کو کامیاب کر ہی دیتی ہے آج سے کچھ سال قبل تک ہمیں اگر کوئی ہنر سیکھنا ہوتا تو ہم فیزیکل کلاس لیتے کسی کی دکان جا کر ہنر سیکھتے تھے جس سے ہمارا وقت بھی زیادہ لگتا تھا اور سرمایہ بھی لیکن جب سے انٹرنیٹ وجود میں آیا ہماری راہیں قدر آسان ہو گئیں بقول ریحان اللہ والا کے ہمیں اس دور جدید میں گوگل اور یوٹیوب کو اپنا استاد بنا لینا چاہیے تو اسی تگو دو میں مجھے ایک دوست نے فائیور کے بارے میں بتایا انہوں نے بتایا کہ فائیور ایک پلیٹ فارم ہے وہاں پر بہت سارے لوگ اپنی سرفسز دیتے ہیں اور وہاں سے پیسہ کماتے ہیں تو میں نے فائیور دیکھیں میں جو کریٹیو مائنڈ تھا وہ میں شروع سے ہی تھا میرے اندر بہت زیادہ کریٹیو دی تھی میں چیزوں کو خود سے ایکسپلور کرنا جانتا تھا میں زندگی میں جو بھی چیز دیکھتا تھا اس کے بارے میں تھوڑا بہت ریسرچ ضرور کرتا تھا کہ اس کا مقصد گیا ہے تو میں نے فائیور کو ریسرچ کرنا شروع کر دیا اور گوگل اور یوٹیوب کو اپنا استاد بنا لیا بھی رہنمائی لی وہ میں نے گوگل اور یوٹیوب سے لی یوٹیوب پر میں مختلف لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا تھا فائیور سے ریلیٹڈ اور ان کو پھر میں پریکٹیکلی کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا وہاں پہ مختلف چھوٹے چھوٹے کورسز کو سٹڈی کیا وہاں سے مجھے ایک کورس ملیا جس کو انفلوینسرز مارکیٹنگ کہتے ہیں یہ بیسیکلی بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا بھی نہیں ہے یہ انفلوینسرز مارکیٹنگ ایک بہت ہی اچھی سکیل ہے اور ہائی لی پیڈ سکیل ہے اور یہ ایک چھپی ہوئی سکیل ہے گرافک ڈیزائننگ سب کے سامنے ہے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سب کے سامنے ہے اس کے علاوہ آرٹیکل رائٹنگ ہو گیا ایسیو وغیرہ ہو گیا یہ سکیلز ساری لوگوں کو پتا ہیں لیکن یہ جو مارکیٹنگ کی سکیلز ہیں چھوٹی چھوٹی ان سکیلز کا لوگوں کو زیادہ آئیڈیا نہیں ہے تو میں نے یہ کام کرنا سٹارٹ کر دیا انفلوینسرز مارکیٹنگ کا میں نے فائیور کو تو میں آلریڈی سے جانتا تھا میں نے اس پر انفلوینسرز مارکیٹنگ کی گیگز بنائی کامیاب کاروبار ہر اس شخص کا خواب ہوتا ہے جس نے سٹارٹ اپ لیا ہو چاہے وہ آن لائن کاروبار ہو یا فیزیکل کاروبار کو کامیاب کرنے کے چند رہنما اصول ہیں جن میں سیرفیرس اپنے اوپر بھروسہ مستقل مزاجی اور سب سے اہم دیانتداری شامل ہے عادل مراد نے شروعات سے ہی ان اصولوں کو پلے سے باندھ کر رکھا جس کا نتیجہ بہت جلد نظر آنا شروع ہو گیا یہاں پر ایک چیز میں بتانا بہت زیادہ ضروری سمجھوں گا کہ جو انسان کے اندر کا انسان ہوتا ہے اس کو جگانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود کو پہچان نہیں پاتے کہ ہم کیا چیز ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں بیسے کلی خود کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ انسان کو ہمیشہ آگے لے کے جاتی ہے تو پھر میں نے فائیور پر انفلنسلز مارکیٹنگ کی سرسلز دینا شروع کر دی وہاں پر میں کافی ٹائم مطلب گگز بناتا رہا اور تجربات کرتا رہا تو یہ جو میرے تجربات تھے یہ مجھے تھوڑا سا آگے لے کے گئے مجھے فاسٹ آرڈر ملا تیس ڈالر کا وہ بیسیکلی آرڈر دینے والی ایک یو ایسے کی عورت تھی تو اس کو جب اس نے مجھے آرڈر دیا اس ٹائم مجھے بہت زیادہ کام نہیں آتا تھا مطلب یہ کہ میں نارمل سا کام کرنا جانتا تھا تو میں نے اس کو بتایا کہ مجھے بہت زیادہ کام نہیں آتا ہے کینڈلی اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا کام مطلب میں صحیح طریقے سے آپ کو پروائیڈ جس طرح نہیں کر پاتا اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ اپنا آرڈر کینسل کر سکتی ہیں تو انہوں نے جب میں نے جب ان کو یہ کہا تو انہوں نے کہا نہیں آپ کام کریں آپ کو جس طرح آتا ہے آپ مجھے وہ کام کر کے دے دیں تو یہ میرا فاسٹ ایکسپیرینس تھا میں کام ایکچلی بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ کر رہا تھا لیکن مجھے خود پہ کانفیڈنس نہیں تھا بسیکلی یہ جو کوائنٹ یہاں پہ آ جاتا ہے میرے اندر کی جو خود اعتمادی تھی وہ مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں میرا کام ہنڈرڈ پرسنٹ بلکل ٹھیک تھا تو میں نے ان کو کام کر کے دیا انہوں نے آرڈر ایکسپٹ کیا اور ساتھ ہی مجھے ٹین ڈالر کی ٹپ بھی دی بسیکلی وہ پہلا آرڈر میری زندگی کی سب سے بڑی موٹیویشن تھا کہ میں نوکری سے ہٹ کے بھی کہیں سے پیسہ کم آ سکتا ہوں پھر میں نے وہ جو عورت تھی جس نے مجھے آرڈر دیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے مجھے آرڈر تو دیا تھا اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا بھی کہ میں آپ کا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا تو آپ نے پھر مجھے آرڈر بھی ایکسپٹ کیا فائیو سٹار ریٹنگ بھی دی اور ساتھ مجھے آپ نے ٹین ڈالر کی ٹپ بھی دی تو اس عورت نے ایک بات کی اس نے کہا دیکھیں میں دو ہزار بارہ سے فائیور پہ کام کر رہی ہوں تو میں نے دو سو پلس سیلرز کے ساتھ کام کیا ہے لیکن آج تک مجھے آپ جیسا انسان نہیں ملا یہ میں خود کی تعریف کرنے کی بات نہیں کر رہا اس نے اسی طرح ہی کہا میں نے پھر اس سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے اس طرح کہہ رہی ہیں انہوں نے کہا صرف آپ کی سچائی آپ نے جو سچ ہے وہ مجھے بیان کیا کہ مجھے کام کرنا نہیں آتا اگر آپ مطلب جتنا آتا ہے اس پہ آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گی اگر آپ اپنا آرڈر کینسل کرنا چاہتی ہیں تو کینسل کر جائیں اس چیز کی وجہ سے وہ بہت زیادہ امپیس ہوئی تھی انہوں نے مجھے بتایا تھا تو پھر یہ جرنی یہاں سے سٹارٹ ہوئی میں نے انفلینسرز مارکیٹنگ کی پھر تھوڑا سا اور سلسلسین جن کو انفلینسرز کے ساتھ ڈیلنگ کرنا کہتے ہیں وہ دینا شروع کر دیں وہاں سے مجھے بہت اچھے کلائنٹ ملے ایک چینیز کلائنٹ ملا جو مجھے یہ میرے شروع شروع کے جو چھ سات مہینے تھے ان کی ہی کہانی ہے مجھے میں اپنے اس فریلانسنگ کے اس کیریر کو سٹارٹ کرنے کے چھ مہینے کے اندر ایک چینیز کلائنٹ سے پندرہ سو ڈالر پر منت لے رہا تھا اور یہ سب سے بڑی اچیومنٹ تھی دو لاکھ تیس ہزار پہ اس ٹائم جو ڈالر کا ریڈ تھا اس حساب سے وہ مجھے پندرہ سو ڈالر پر منت بے گر رہا تھا تو یہ انفلینسرز مارکیٹنگ کا بسکلی بہت زیادہ سکوپ ہے جب میں نے اس سکیل پہ کام کیا اس میں تھوڑا سا مجھے رکاوٹیں بھی آئیں مشکلات بھی آئیں تو پھر میں نے ڈیفرنٹ قسم کی سکلز کو ایکسپلور کرنا سٹارٹ کر دیا ان میں ایک شاپی فائی ڈیولیپمنٹ تھا شاپی فائی ویب سائیڈ ڈیزائن بھی جس کو بولتے ہیں شاپی فائی ویب سائیڈ ڈیزائن پہ میں نے کام شروع کیا تو فائیور پہ گیگز بنائیں فائیور کو الحمدللہ مجھے سب پتا چل چکا تھا اب میں جس بھی نیچ میں جا کے آرڈر لینا چاہتا فریلانسنگ کس قدر مقبولیت اختیار کر گئی ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ایسی ہیں جنہوں نے فریلانسنگ ویب سائٹ پر اکاؤنٹ بنانے کے بعد اپنی زندگی کو یک سر تبدیل ہوتے دیکھا مگر ان میں بہت بڑا طبقہ وہ بھی شامل ہے جو شکایت کرتا ہے کہ اس پلیٹ فارم پر آرڈر لینا انتہائی مشکل کام ہے اس بارے میں عادل مراد کا کہنا ہے کہ لوگ فریلانسنگ میں اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے وہ ایک ہفتہ کام کرتے ہیں ایک ہفتے کے بعد دو ہفتہ یا زیادہ سے زیادہ دو مہینے جب تک ان کو آرڈرز نہیں آ رہے ہوتے وہ کہتے ہیں یہ تو کام ہے اس میں تو لانگ ٹرم پیسہ بندہ کمائی نہیں سکتا یا یہ وجہ ہوتی ہے یا دوسری وجہ ہوتی ہے کہ وہ کلائنٹ سیٹسفیکشن نہیں کر پاتے شروع شروع میں فائیور جب ان کو موقع دیتا ہے آرڈرز دیتا ہے تو وہ اس کو اپنے جو ان کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے اس وجہ سے بھی لوگوں کے اکاؤنٹس ڈی رینک ہو جاتے ہیں یا سپینڈ ہو جاتے ہیں یا کچھ لوگ ادھر ایلیگل سرسکرز دیتے ہیں جس طرح جن چیزوں کو جب بھی کوئی میں یہ مطلب میرا دو سال ایکسپیئنس میں یہ بات کہوں گا جب بھی بندہ کوئی فریلانسنگ سٹارٹ کرتا ہے تو وہ فائیور کی ایس او پیز کو لازمی پڑے کیونکہ دیکھیں اگر آپ کہیں پر بھی نوکری کر رہے ہیں یا کہیں پر بھی آپ بزنس کر رہے ہیں تو ہر جگہ کی ایس او پیز ہوتی ہیں ہر کمپنی کی اپنی ایس او پیز ہوتی ہیں ان کی ایس او پیز کو ضرور فالو کریں ابھی فائیور کہتا ہے کہ یہ سرویس ایلیگل ہے تو آپ کو نہیں گھر دینی چاہیے وہ وہ کہتا ہے یہ لیگل ہے تو آپ کو ضرور دینی چاہیے تو اس میں جو جو اس کی ٹی او ایسا ہیں آپ کو ان کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں نوکری پیشہ افراد موجود ہیں جو کہ مختلف شعبجات میں اپنی خدمات سر انجام دینے میں مصروف عمل ہیں کوئی سوئی گیس کے ادارے میں کام کر رہا ہے تو کوئی وابڈا کا ملازم ہے کوئی ریلوے کی نوکری کر رہا ہے تو کوئی پی آئی اے کی ملازمت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے کوئی بینک میں نو سے چھے تک نوکری کر رہا ہے تو کوئی کپڑے کی دکان پر صبح گیارہ سے رات گیارہ تک کپڑے فروخت کر رہا ہے غرض یہ کہ ہر نوکری پیشہ شخص کسی نہ کسی ادارے کے لیے مخصوص تنخواہ پر کام کر رہا ہے جہاں پہ یہ پوائنٹ کلیر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں دو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے کلیر کروں گا ایک جاب اور ایک بزنس اس میں اگر میں جاب کر رہا تھا جس طرح پہلے پچیس زار پر میں سیلری لے رہا تھا اگر وہ میں ساری زندگی کرتا رہتا تو مجھے آلموسٹ جب میں جاب سے ریٹائر ہوتا تو مجھے پچیس تیس لاکھ روپے آلموسٹ گورنمنٹ کی طرف سے ملتے اور دیکھیں یہاں پہ میں لیمیٹڈ تھا کہ میں نے اتنی ہی لینی ہے تنخواہ اور اتنا ہی میں نے یہاں سے کمانا ہے بزنس کا کیا فائدہ ہے اب جب میں نے بزنس میں اپنا سٹارٹ لیا تو یہاں پہ لیمٹس نہیں ہیں میں جتنا اپنی مرضی سے محنت کر کے اتنا زیادہ میں پیسہ کما سکتا ہوں کیونکہ سکل تو میرے پاس آلریڈی آ چکی ہے اور میں اس سکل کو استعمال کرتے ہوئے مزید کس طرح سمارٹ ورک کر کے وہاں سے پیسہ کما سکتا ہوں تو میں الحمدللہ میں نے اس طرح کمایا اور اس کے علاوہ جو اس میں مین پوائنٹ آتا ہے مین پوائنٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی نوکری ہے وہ صرف اور صرف ایک خاندان کو پالتی ہے اور جو آپ کا بزنس ہوتا ہے وہ آپ کی نسلوں کو پالتا ہے ریحان اللہ والا پاکستان کا ایسا نام ہے جن کی ذہن میں دن رات ایک ہی فکڑ سوار رہتی ہے کہ کسی طرح پاکستان کی غربت کا خاتمہ ہو سکے ریحان اللہ والا کا پاکستان کی غربت کے بارے میں کہنا ہے کہ پاکستان حقیقتاً ایک امیر ملک ہے وہ ملک کیسے غریب ہو سکتا ہے جس کے پاس اتنا وسیعوری سمندر ہو پانچ دریا بہتے ہوں دنیا کی بلند و بالا چوٹیاں ہوں جنگل ہو بیابان ہوں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان غریب ملک نہیں بلکہ پاکستان کے لوگ خواہ مخواہ کے غریب ہیں ریحان اللہ والا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر شہری کم از کم ایک لاکھ روپے کمائے تاکہ ہم غریب ملک کی فیرت سے نکل سکیں اور جی ٹین ممالک میں شامل ہو جائیں اس کے لیے ریحان اللہ والا مختلف کوٹسز کروا رہے ہیں نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے مختلف علاقجات میں جا کر لوگوں کو آگاہی بھی دے رہے ہیں کہ کس طرح ایک عام شخص ایک لاکھ روپے بہ آسانی مہانہ کما سکتا ہے جو اس قوم کے محسن بھی ہیں اور جو اس قوم کے لیے دن رات اس قوم کی جو خامخا کی غربت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں ان کو میں بیچ میں لانا بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ بہت ساری چیزوں کا کرائیڈٹ انہی کو جاتا ہے وہ جب تونسہ شریف تشریف لا رہے تھے تو میرے اندر ایک بہت زیادہ جذبہ تھا کہ میں نے سر ریحان اللہ والا سے ملنا ہے تو میں اپنے کام کو اختتام پذیر کر کے فوراں تونسہ شریف پہنچا تو یہ شام کا ٹائم تھا چھ بجے کا اس سے پہلے بھی میں سر ریحان اللہ والا سے ملا ہوا تو کنیکٹڈ پاکستان کانفرنس میں لیکن وہ میں اس جذبے سے نہیں ملا ہوا تھا جس جذبے سے اب میں ملنا چاہ رہا تھا تو سر ریحان اللہ والا کا میں نے سمینار تونسہ شریف میں اٹینڈ کیا اور انہوں نے وہاں پر بہت اچھی باتیں کی انہوں نے تونسہ شریف کی غربت کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی سنہری سنہری حروف کا استعمال کیا تو وہاں پر سر کو میں نے بتایا کہ سر میں ایک فریلانسر ہوں اور میں فریلانسنگ سے الحمدللہ اتنا آرن کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آگے لوگ بھی لوگوں کو میں سکھاؤں سمجھاؤں وہ بھی اسی طرح میری طرح آرن کریں یہاں پر میں ایک پوائنٹ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو مشکلات میں نے دیکھی ہیں یا جو دن رات میں نے محنت کی ہے میں یہ محنت ہر بندہ کرے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مشکلات جو غریب لوگ ہیں کم سے کم جن کے پاس دو ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہوتا وہ جو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں میں ان کو سپورٹ کروں ابھی میں ان کو فینینشلی سپورٹ نہیں کر سکتا لیکن میں ان کو اس قابل بنا سکتا ہوں کہ وہ پیسہ کمائیں سر وہاں پہ مجھے ملے سر کو میں نے بتایا کہ سر میرا بھی یہی ڈریم ہے کہ میں الحمدللہ اتنا آرن کرتا ہوں فائیور سے فریلانسنگ سے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس مشن کو آگے لے کے جاؤں جس طرح آپ اتنی دور سے کراچی سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور پورے پاکستان میں بھوم رہے ہیں لوگوں کو ٹائم دے رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح آپ اپنی جو انکم ہے اس کو ایک لاکھ روپے تک لے کے جا سکتے ہیں میں نے کہا سر میں میں بھی اس میں آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں تو سر مجھے اپنے ساتھ لے گئے ہم نے چھ سات گھنٹے سر کے ساتھ سپینڈ کیے سر ریحان اللہ والا نے بہت اچھی وہاں پہ موٹیویشن والی ہمیں باتیں کی انہوں نے مجھے جذبہ دیا انہوں نے کہا یہ آپ کا مقام نہیں ہے جہاں پہ آپ ہو آپ اس سے بہت زیادہ اوپر جا سکتے ہو تھوڑی سی اور محنت کرو تو میرے اندر ان کی جو بات تھی اس نے میرا لہو گرم کر دیا میرے اندر اور جذبات تھے جو اس سے بھی بڑھ گئے کہ میں نے اب یہ کرنا ہے خدمت خلق ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو خدا کے مزید قریب کر دیتا ہے اور اگر آپ کسی کو اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کی قابل ہو جاتے ہیں تو نہ صرف یہ ایک صدقہ اچاریہ ہے بلکہ اس سے آپ کی روح کو بھی تسکین حاصل ہوتی ہے عادل مراد چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس عظیم کام میں عظیم لوگوں کے دست بازو بنیں اور پاکستان میں غربت کے خاتمے میں اپنا قلیدی کردار ادا کریں اور یہ جو کامیابی تھی یہ سارا کا سارا جو میں کرائیڈٹ دینا چاہوں گا اس میں چند موٹیویشنز ہیں موٹیویشنز جن لوگوں سے مجھے ملی ہے ان میں سب سے پہلے سرہشام سرور ہیں اس کے بعد سر سنی علی ہیں اس کے بعد سر ریحان اللہ والا ہیں اس کے بعد سر عمران علی دینا ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے مستقبل کو سمارنے کے لیے کام کر رہے ہیں جس طرح یہ سارے جو اہم سکسیات جن کے میں نے نام آپ لوگوں کے سامنے لیے ہیں جس ویجن کے تیعت یہ لوگ کام کر رہے ہیں میرا بھی بیسیکلی یہی ویجن ہے آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں کتنی غربت اور بیرزگاری ہے یہاں پر کتنا لوگ فٹ پاتوں پر سوتے ہیں دو دو تین تین دن بھوکے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کو بھی تیار نہیں ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس ویجن میں میرا ساتھ دیں آپ اس ویجن میں میرا کس طرح ساتھ دے سکتے ہیں کہ آپ آئیں میرے ساتھ اس کام کو سیکھیں فائیور کو سیکھیں کینوہ کو سیکھیں اور ایک لاکھ روپے مہانہ سیکھیں میرا جو ویجن ہے میں دس لاکھ پاکستانیوں کو فائیور کے اوپر ایک لاکھ روپے پر منت کمانا سکھاؤں گا انشاءاللہ اور میں اس پوری کے پورے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میں ان سب کے سامنے وہ لوگ لے کے آؤں گا پریکٹیکلی جو لوگ فائیور سے ایک لاکھ روپے خود تو مہانہ کمارے ہوں گے کمارے ہوں گے وہ آگے لوگوں کو پھر ٹرین کر رہے ہوں گے کہ آپ لوگ پھر آگے فائیور سے کس طرح ایک لاکھ روپے مہانہ کما سکتے ہیں تو ہم لوگ اس چیز کو ایک چین کی شکل دیں گے آخر میں میں سر ریحان اللہ والا کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا جنہوں نے مجھے زندگی میں آگے جانے کے لیے تھوڑا سا سپورٹ کیا تو میں ان کا بے حد مشکور ہوں میں سپیشل توسا شریف سے کراچی ان کے لیے آیا تھا اور الحمدللہ انہوں نے جتنا مجھے عزت دی ہے یا جتنا میرا انہوں نے خیال رکھا ہے میں ان کا کافی حد تک مشکور ہوں اور میں انشاءاللہ ان کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے کھڑا ہوں اور ان کا جو خواب ہے میں اس کو ان کے مطابق آگے لے کے جاؤں گا انشاءاللہ مشکلات اور دشواریاں زندگی کا حصہ ہیں اور یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے لیکن کامیابی ہمیشہ ان کے قدم چونتی ہے جو اپنے اوپر آنے والی مشکلات کو چیلنج سمجھ کر حل کرنا چانتے ہوں عادل مراد کی زندگی میں بھی بہت سے اتار چڑاؤ آئے لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری اور ایک کے بعد ایک مشکل کو حل کر کے کامیابی کی سیڑیاں اہور کی ہمیں بھی عادل مراد کی زندگی سے سبق سیکھتے ہوئے پریشانیوں کے سامنے مستقل مزاجی سے ڈٹ کر کامیابی کی منازل کو اپور کرنا چاہیے کامیابی کی زندگی